میرے پاک پروردگار کا نام جو کہ اللہ ہے اس کے مطالق ہم جان رہے تھے پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے کہ اس کے مطالق اور بھی بتاؤ تو یہ رہی آپ کے لیے ویڈیو اللہ اسے بہت ساری مدد حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کو دل کی غیرائیوں سے پڑھنا ضروری ہے تب ہی جا کر کے ہو سکتا ہے ویسے یہ اثر کرتا ہی نہیں ہے آپ کتنا بھی پکار لو اے اللہ اے اللہ ویسے تو اللہ تعالی ہر کسی کی سنتا ہے لیکن میں دوسرے ویم میں کہہ رہا ہوں جیسے روحانی دنیا کے جو علوم ہوتے ہیں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں تو آپ کتنا بھی اوپر اوپر دل سے پکار لو آپ کا فائدہ آپ کو فائدہ دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا بہت سارے لوگ تو اس عمل کو کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی ہو رہا کیوں نہیں ہمارا سکسسپل کیوں نہیں ہو رہا تو اس میں یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے پڑا جائے اور بے حساب پڑا جائے بینہ گنتی کے پڑا جائے آپ کو میں نے وہ شیر بھی سنایا تھا اقبال گاں کہ اقبال نے کیا کہا تھا اس کے متعلق کہ چھوڑ دے تذبیر کو گن گن کے پڑھنا اے اقبال اس سے کیسا حساب جو بے حساب دیتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے طریقے سے آپ کو کیا کیا چیزیں مل سکتی ہے ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ تیرہ مرتبہ پڑھو تو یہ چیز ملے گی اکاون بار پڑھو یہ چیز ملے گی ایک سو ایک مرتبہ پڑھو تو یہ چیزیں مل جائے گی لیکن میں آپ کو یہ پرسنلی کہہ رہا ہوں کہ اثر اسی کو دیکھتا ہے جو اس کو بے حساب پڑھتا ہے یعنی بینہ گنتی کے اور پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے پڑھنے کا طریقہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہوگے اللہ ہو اللہ ہو ایسا نہیں ہونا اس عمل کو بہتی احتیاط کے ساتھ وضو کے ساتھ اور اچھی طریقے سے خوشبو اگر بتی دوبان جلا کر کے اس عمل کو کیا جاتا ہے پھر اس کے جو کرش میں ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں اور اس کو کرنا اس کو پڑھنا کیسے ہے آنکھیں بند کر کے اس میں مگن ہو جانا ہے کہ اس کے سوا آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے سوائے ذات اللہ کے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے بہت سارے لوگ عمل کر رہے ہیں دھیان ان کا کئی اور ہوتا ہے پھر بعد میں کمنڈ میں آکے اپنا جو ہے بھڑاس نکالتے کہ آپ نے بتایا تھا ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا اور کام نہیں کرتے آپ کے تو یہ ساری چیزیں بکار کیے اگر واقعی کرنا ہے تو اس کو ٹرائگر کے دیکھو اور دل کی گہرائیوں سے پڑھو بے حساب پڑھو پڑھنا اس طریقے سے ہے آنکھیں بند کر لینا ہے اور اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس طریقے سے وجد آنا چاہیے اس میں ایک وجد بنتا ہے تب جا کر کہ اس کے جو راز ہے آپ کے سینے پر کھلتے ہیں اور اس کے راز اگر کھل گئے آپ کے سینے پر تو پھر دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی دنیا آپ کے قدموں میں جھک کر کے آئے گی اگر اس کے راز آپ کے اوپر کھل گئے تو لوگوں نے اس کے ذریعے سے آسمانوں تک کا سفر کر لیا ہے آپ کہا پر بیٹھے ہو زمین پر ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو آسمانوں تک کا سفر کرتے تھے کر لیا ہے انہوں نے اللہ ہو کیا ایسے بہت ساری پڑھنے کو بھی ملتا ہے اور میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کی ویڈیو میں کہ میرے شہر میں ہی ایک اللہ کے ولی گزرے جو اللہ ہو کا ورد کر کے اپنے جسموں کے تکڑے کر لیا کرتے تھے اب وہ کیا راستہ وہ جانتے لیکن وہ اللہ ہو کا ہی وجد کیا کرتے تھے ذکر کیا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں جو بھی بندہ پانا چاہے اس کو چاہیے کہ اس کا ورد بے حساب کرے اور اس کو جب بھی کر رہے ہو اس کا حدیعہ نکال لے اس کی جو زکاة ہے وہ نکال لے اس کے بعد میں کریں اور دھیان رکھے کہ اس عمل کو جب آپ کرنے کے لیے بیٹھو گئے اس کا ورد تو آپ کو اکیلا ایسا جگہ تلاش کرنی ہے جہاں پر آپ کو ڈسٹ اپ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تھوڑی بہت بھی آواز آئی تو انسان کا ذہن جو ہے نا بہک جاتا ہے تو خیال اس کا رکھیں کیسی جگہ ہو جہاں پر خاموشی اکیلا پن تنہائی ہو اس جگہ پر بیٹھ کر کریں تو پھر آپ جب کرو گے نا پھر آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے راز آپ کے اوپر کھلتے جاتے ہیں کس طریقے سے رازوں کے پردے کھلتے جاتے ہیں اور پھر کیا کیا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو اس کے ذریعے سے دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ دنگ رہ جاؤ گے اس کے قیش میں دیکھ دیکھ کر جس چیز کے لیے اپنی زبان سے نکالو گے وہ چیز آپ کی پوری ہو جائے گی جو سوچو گے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا کیونکہ اس کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہے تو اللہ کے اور بھی بہت سارے راز ہیں اس کے نقش کے بھی بے شمار راز ہیں اس کے متعلق جاننا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں اور اس کا ورد کریں اس کا ذکر کریں اجازت لے لیں استاد ہے آپ کا پیر ہے جو بھی ہے اس سے اجازت لے کر اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھے تو بہتر رہتا ہے مطلب ایسا ڈرنے والی بات نہیں ہوتی لیکن اجازت لے لیے تو اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے فائدے آپ کو اس کے ذریعے سے دیکھنے کو مل جائیں گے